چین کے مدے پر راجسبہ سے وپکش نے کیا ووک آؤٹ ملکہ ارجن کھڑگے نے کہا چین ہماری زمین ہڑپ رہا سدن میں چرچہ کیوں نہیں ہو رہی ہے پیم موڈی نے آتنگواد کے خلاف پوری دنیا کو ایک جھٹ کیا نقسلواد اور آتنگواد پر کیا پرہار انراخ تھاکر نے کہا دوہزار چودہ کے بعد آتنگ کی گھٹناوں میں آئی کمی پہلے سے ہی آتنگ کے ویراد آتنگ کے ویروت زیرو ٹولرینس کی رہی ہے زیرو ٹولرینس پولیسی اگیس ٹیررزم کیندری منتری انراخ تھاکر کا بیان جمہو کشمیر میں آتنگواد کم ہوا نو منی فور ٹیرر موڈی سرکار کا پرن دلی کے راملیلہ میدان میں کسانوں کا پردرشن جاری بھارتی کسان سنگ نے کہا مانگے نہیں مانی گئیں تو پورے دیش میں جام کریں گے کسانوں کی مانگوں کو لے کر بولے کیندری کرشی راجے منتری کیلاش شہدری سرکار کسانوں کے پرستاپ پر پچھار کرے گی کئی یوزنہ ہیں جو لگاتار چل رہی ہے اور اس کے سرکار ان کے بھی جو پرستاپ ہیں ان کے اوپر بھی سرکار نیچے طرف سے آگے سنگان میں لے کر رہی ہے کم کام کرے گی زہریلی شراب سے ہوئی موتوں پر بیہار ویدھان سبا کے اندر باہر زبردست ہنگامہ موتوں کی نیائک جانچ اور محفظے کی مانگ کی گئی بیہار میں زہریلی شراب سے ہوئی موت پر بی جے پی نیتا سوشیل موڈی نے سی ایم نتیش پر سادھا نشانہ کہا محفظہ نہیں دیا گیا تو کوٹ جائیں گے زہریلی شراب سے موت پر چراغ پاسوان نے بیہار میں کی راشت پتی شاسن لگانے کی مانگ کہا سنسد میں بھی یہ مددہ اٹھاؤں گا امریکی کوفی ایجنسی سی آئی اے کے چیف نے کی پی ایم موڈی کی تاریف سی آئی اے چیف بولے موڈی نے روکا پرمانو یدھ کندری منتری کی رات سنگھ کا بیان کہا امریکہ کی کوفی ایجنسی پی ایم موڈی کی تاریف کر رہی ہیں وہاں راہل گاندھی چین پریم میں پاکستان کی ودیش منتری بلاول بھٹو کا ایک اور ویوادت بیان سامنے آیا انہوں نے کہا میں موڈی بی جے پی آر ایسیس سے نہیں ڈرتا ہوں راجستان کے چورو میں پاکستان کی ورود میں منتری بلاول بھٹو کے خلاف پر درشن بی جے پی نے جلائے بلاول بھٹو کے اتلے بھارت وکاس پرشت کے سماروں میں شامل ہوئے سنگ پرمک موہن بھاگوٹ سنگ پرمک نے پی اے موڈی کی جم کر کی تاریف چین کے ساتھ اوانگ میں جھڑپ کے بعد آر ایسیس پرمک موہن بھاگوٹ کا بڑا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا بھارت کا وکاس دنیا کی ضرورت بھارت وکسیت ہوگا تو دنیا کا بھی وکاس ہوگا کانگریس نیتا آتول کا پی اے موڈی پر نشانہ کہا پی اے موڈی اپنے سپنے میں کھوئے ہوئے ہیں دلی کے پشن بیہار میں ملا سندگ د سامان سامان کی جانچ میں جھوٹی پولیس پنجاب کے گرتاسپور میں لگاتار دوسرے دن دکھا سندگ د ڈرون فائرنگ کے بعد سینہ نے علاقے کو گھیر کر شروع کیا سرچ آپریشن اکیس سال بعد بھارت کو ملا میسز ورلڈ کا تاج پھرسر دیشوں کو پچھاڑ کر جمہو کشمیر کی سرگم کاشل بنی بجیتا کرناٹک ویدان سبا میں ساورکر کی تصویر لگائے جانے پر ہنگامہ ہو گیا کانگریس ویدھائک ویدان سبا کے باہر دھرنے پر بیٹھے نہرو کی تصویر لے کر نارے بازی کی مدی پردیش میں مدرسوں کے کورس پر شڑا ویواد مدرسوں میں پڑھائی جانے والے کتابوں کی جانچ پر بھڑکی کانگریس بولی ششو مندر کی بھی ہو جانچ راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کا آج ایک سو تین وات دن یاترہ میں محلاؤں بچوں سے ملے راہول کانگریس ادھیاکش کھڑ گے بھی ہوں گے شامل راجستان میں بھارت جوڑو یاترہ کا آج بندرواد دن راجستان میں یاترہ آخری چرن میں راہول گاندھی کا الور میں ہوا بھوی سواگر کانگریس نے پی ایم موڈی کو بتایا چین پرست کانگریس کا آرو بی جے پی کے نیتا چین میں ٹریننگ لینے جاتے ہیں ویدیش منتری پر کانگریس کے گمبیر آرو پاون کھیڑا بولے جے شنکر کے بیٹے جس فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں اسے چین سے پیسے ملتے ہیں گیانواپی سے چڑے بھگوان آدھی وشوشور ویراجمان کیس کو لے کر آج پھر ہوگی سنوائی وارنسی زلہ عدالت میں تھوڑی دیر میں شروع ہوگی سنوائی گینگسٹر لارنس بشنوئی اور کالا جٹھیڑی کے گینگ کو ہتھیار مہیا کرانے والے آرون رانہ کو دلی پولس نے گرفتار کیا پنجاب کی لدھیانہ میں تاپمان میں درج کی گئی گراوٹ تھنڈ سے بچنے کیلئے آگ تاپتے دکھے ہیں لوگ اریانہ کے بادرگڑ میں تاپمان میں گراوٹ درج کی گئی گھنہ کوہرہ دیکھنے کو ملا ہے اور دیش کے کئی حصوں میں چھایا گھنہ کوہرہ پنجاب اور ہریانہ کے کئی کشیتروں میں گھنے کوہرے سے ہوئے سڑک ہاتھے یوپی کے لکناؤں میں صبح سے چھائی کوہرے کی موٹی چادر کوہرے کی وجہ سے وزیبلیٹی بیس میٹر سے بھی کم ہے اتر پردیش کی مراد آباد میں شیط لہر کا کہر دیکھنے کو ملا صبح سے چھایا گھنہ کوہرہ ایم پی کے سے اور پہنچے سانسد گوتم گمبیر سلکنپور مندر میں ماتا وجہسن کے درشن کیے ایم پی کے سی ایم شیبراج نے گوتم گمبیر کو ماں وجہسن کی تصویر بھیٹ کی اور پریاگراج میں مہاکمب دو ہزار پچیس کے لیے شروع ہوئی تیاریاں کئی پریوجناوں کی ہوئی شروعات ایم پی کے سیتاپور میں باسٹ ہسٹری شیٹر بدماشوں نے اپراد کرنے کی لی نہ کرنے کی لی شپت ایسے چو امیت کمار بھدوریا نے دلائی شپت اترہ کھنڈ کے چمولی میں پرانی پنچن یوجنا کو دوبارہ شروع کرنے کو لے کر پردرشن ہزاروں شکشکوں نے کیا پردرشن اور چھارکھنڈ کے سائب گنج ہتیا کانڈ میں آروپی کے پریوار والوں سے پوچھتا جاری ہتیا میں استعمال دو ہتھیار برامت کیے گئے آویٹ ڈرکس کی خلاف دلی پولیس کی کاروائی دلی پولیس نے ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی درکس کو ضبط کیا چھے تسکروں کو گرفتار بھی کیا کانڈ پور میں وشو اندو پریشت اور بجرنگ دل نے کیا پردرشن پولیس پر گوہ تسکروں کے ساتھ مل کر گوہ تسکری کا عارف لگایا ہے یوپی کے مہاراج گنج میں آویٹ شراب کو لے کر الیٹ ہے پرشاسن پولیس نے چالیس لیٹر آویٹ شراب ضبط کی ماملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ممبئی میں ان سی بی اور پولیس نے سائن ایسٹ علاقے میں سندگ ڈرکس تسکر کو پکڑا ایک کروڑ کے ڈرکس برامت کیے گئے یوپی کے جالون میں تالاب کی زمین پر بنی آویٹ دکانوں کو توڑا گیا بی جے پی نیتا نے کیا تھا آویٹ قبضہ مدر پردیش کے عمریہ میں دھان خریدی کیندر پر تحصیل دار نے کسانوں سے کی بدسلو کی کسانوں نے درج کرائی شکایت ننڈوری میں مہیلہ کی لاٹھی ڈنڈوں سے پٹائی ہوئی کسلپوری گاؤں میں دمپتی نے بری طرح پیٹا کارن اگیات جانچ میں جھوٹی ہے پولیس بندی میں زمین پر قبضے کو لے کر خونی سنگھر سے چھے سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں ماملے میں دس لوگ گرفتار کیے گئے یوپی کے رہیہ میں آگرہ لکھنو ایکسپریس وے پر قورے کے کارن کئی گاڑیاں ٹکرائی حادثے میں تین لوگوں کی موت ساتھ گھائل یوپی کے اعلیگرڑ میں بھی قورے کی وجہ سے ہوا دردناک ایکسیڈنٹ حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی یوپی کے گریٹر نوائڈا میں قورے کے کارن سڑک حادثہ حادثے میں کئی گاڑیاں بھیڑیں موسیقی